بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو اپنی مخلوق پر بڑا رحم کرنے والا ہے اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی بابا اور آفات سے محفوظ فرما آبین جہلم کے این وست میں واقع محلہ بابا مہدی شاہ دو ماہ سے کڑا کرکٹ کے دھیر لگ گئے جبکہ گلیوں میں سیورج کا پانی کھڑا ہونے کے باعث علاقہ مقینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے بابر حسین کی ریپورٹ جہلم کے این وست میں واقع محلہ بابا مہدی شاہ دو ماہ سے سیورج کے مسائل سے دو چار ہے مہین سیورج لائن باندھونے کی وجہ سے شہرین کو گھروں میں گندہ پانی داخل ہو رہا ہے اور یہاں پہ ایک فلس ڈیپو اور کچھلا کنڈی بان چکے ہیں جو کہ شہرین کو لئے مسلسل پریشانی کا باعث ہے شہرین کا کہنا ہے کہ ہم اپیلے کر کر کے تھاک گئے لیکن ہماری کوئی شنوائی نہیں ہو رہی دو ماہ سے یہ ہوا ہے ہم ان کو درخواسیں دے دے کے تھاک گئے ہیں حکومت ادھر کہتی ہے کہ کرونا یہ گندگی تو ڈینگی ہے ہم یہ دیکھو سارا کیا حال ہوا ہے دو دائی ماہ ہو گئے ہیں جیدے زلیل ہو رہے ہیں گاڑکیں اندر پانی ہیں سارا ہمارا سمان حراب ہو گیا ہے سمان جناب مزدور لگوا کے باہر نکالا ہے کچھ خود نکالا ہے کچھ حراب ہو گیا ہے ہم غریب بندے ہیں حکومت سے گزارش ہے کہ ہمارا کچھ کرے جید تقریبا دو ماہ ہو گئے ہیں یہ ڈینگی کی ماجگاہ بن گیا ہے اس کے علاوہ کرونا سے لوگ کیا پریشان ہیں ادھر آ کے دیکھیں حال کیا ہے گندگی کے ڈیڑھ لگے ہوئے ہیں ہم ڈی سی اور اعلیٰ احتیداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ آئیں دیکھیں ادھر کیا نظام ہے گزرنے کا رستہ نہیں ہے بچے ہمارے بیمار ہو گئے ہیں مچھر بہت زیادہ ہے بیماریاں ترہ ترہ کی جنم لے رہی ہیں کوئی بندہ نہیں آرہا کوئی ریسپونس نہیں کر رہا ہم درحاسیں دے دیکھے تھک چکے ہیں برائے مربانی آپ آئیں ہدھ آئیں دیکھیں وزٹ کریں کہ ادھر کیا رستہ رستہ بھی نہیں ہے گزرنے کا برائے مربانی آ کے چیک کریں اور اس پہ کوئی عمل درامت کروائیں مربانی ہوگی آپ کی تقریبا دو مینے ہونے لگے ہیں ہمارا یہ بند ہوا سی ابریج اس کے لئے ہمارے لئے مسئلہ ہے یہ نہ مارا پانی اندر سے باہر آ رہا ہے اگر کھول دینا لیے ہیں تو یہ سارا پانی اندر جا رہا ہے ہم تو نہ کپڑے دول نہیں سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں جیلم شہر کے این وست میں واقعہ یہ محلہ بابا مہندی شاہ دو ماہ سے اس کے جو ریاشیاں وہ عذاب کا شکار ہے ان کا کہنا ہے کہ متدد دفعہ ہم نے درخواستیں دی ہیں متدد دفعہ علاہ و کام تک اس مسئلے کی شکایت کی ہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکر رہا اور کتنی شرم کی بات ہے انتظامیہ کے لیے کہ یہ شہر کے این وست میں واقعہ ہے علاقہ لیکن یہ ڈینگی کی عماج گاہ بان چکا ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا فلت ڈپو بان رہا ہے اور کچھرا کنڈی بان رہی ہے لیکن یہاں پہ کوئی توجہ نہیں دی جاری اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہمارے حال پہ رحم کیا جائے کیامرامین اسنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم علاقہ کا برنامہ سے فی الوقت تاہی مزید قبروں اپلیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے دیکھتے رہیے سچ نیوز